اسلام علیکم میں ہوں کو سر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں informatic.com informatic.com تیارنے کے لئے خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اگر آپ پہل دہ فیس ٹینل پہ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نہ ساتھ ہی بیل آئیکان کو پرسٹ کیجئے تاکہ ہر نئے ویڈیو آپ کو مل سکے تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آج میں آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بارے میں آپ جان کر بہت زیادہ حیران ہوں گے کہ ایک چھوٹے سی پرندے میں اللہ تعالیٰ تھا کہ کتنی بڑی شان ہے اس پرندے کا نام ہے پلوہر یہ امریکہ کے ایک ریا ستھ ہے الاسکا وہاں سے ایک جزیرہ ہے جو چورتالیس سو کلومیٹر دور ہے ہوایی نام ہے اس کا چورتالیس سو کلومیٹر الاسکا اور ہوایی کے درمیان کا فاصلہ ہے تو یہ پرندہ الاسکا سے لے کر ہوایی تک جو چورتالیس سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے یہ اڑ کر کرتا ہے اور وہ بھی اٹھاسی گھنٹے لگا تار سفر کرتا ہے کیونکہ درمیان میں سمندر ہے نہ تو کوئی دراخت ہے اور نہ یہ پرندہ تیر سکتا ہے تو اس کو لگا تار سفر کرنا ہے تو اس اٹھاسی گھنٹے جو ہیں اس کو سفر اٹھاسی گھنٹے لگا تار سفر کرنے کے لیے اٹھاسی گھران چکنا ہے یعنی فیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس کے پاس صرف اور صرف ستر گرام فیٹ ہے اس کی اپنی اس کی پاس ہوتی ہے تو کلکولیشن اگر کر لی جائے تو اس کے مطابق اس پرندوں کو اٹھاسی آٹھ سو کلومیٹر پہلے یعنی جیزے سے آٹھ سو کلومیٹر پہلے اس کو گرنا چاہیے اور سمندر میں گرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ سمندر سے اوپر اڑتا ہوا ہوای تک پہنچ جاتا ہے وہ کیسے یہ اسم اللہ تعالی کی بہت بڑی شان ہے جب سندانوں کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے اس پر ریسارچ کی تو ریسارچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ پرندہ جب اڑتا ہے الاسکا سے تو وہاں سے یہ سنگل ایک پرندہ نہیں اڑتا یہاں سے یہ بہت سارے پرندے ساتھ اڑتا ہیں اور یہ وی شکل میں اڑتا ہیں وی یعنی جو الفہ بیٹ انگلیس کے الفہ بیٹ ہے اس کی وی شکل اس میں اڑتا ہیں اور ساتھ یہ جو ہیں وہ اس سے ہوا کا روح جو ہے اس کا ہوا کا جو اس پر پریشر ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے اس لئے یہ اس کی کھم جو کوت ہے وہ ضائع ہوتی ہے اس طرح سے وہ الاسکا سے ہوای تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اس کے پاس ساتھ سے آٹھ پرسنٹ ریزارم بھی ہوتا ہے وہ جب ہوا کا کٹھا ہوا آ جاتا ہے تو اس وقت استعمال کرتا ہے اگر نہیں آتا تو نہیں استعمال ہوتا اور ٹوانٹی تری گرام پھر بھی اس کے پاس بچ جاتا ہے اس کے پاس ریزارم بھی آ چلا جاتا ہے اور یہ ساتر پرسنٹ سے بھی ساتر گرام سے بھی کام جو فیٹ ہے پر استعمال کر کے پہنچ جاتا ہے تو آپ خود سوچیں کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اس کو کیسے پتا ہے اس کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے ہمارے کے پہنچ جاتا ہے